بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ٹاکس اس ویڈیو میں میں آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ ساؤتھ کوریا سے جنوبی کوریا سے آپ کیسے مشینری آرڈر کر سکتے ہیں منگوا سکتے ہیں اور وہ بھی انتائی چیپ ریٹ پہ ہے کیونکہ اگر آپ نئی مشینری منگوانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ سیکنڈ اینڈ مگوانا چاہتے ہیں کیونکہ اس پہ ٹیکس وغیرہ نہیں لگتا ہے سو وہ آپ کو انتائی چیپ ریٹ پہ مل جائے گی وہ اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کس سے منگوانی ہے اور کیسے منگوانی ہے لیکن اس سے پہلے گزارے یہ ہے جنہوں نے بھی دیکھ چینل کو سبسکرائب بنے کیا کرنی وہ چینل کو لازمیں سبسکرائب کرنے ساتھ ہی بیل آئی کرنے اس کو بھی پریس کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اچھا میرا دوست ہے بڑی ہے میرا بہت پیارا بھائی ہے شید گندل وہ ساؤتھ کوریا میں یہ نئے بزنس سٹارٹ کیا ہے کہ وہ مشینری وہاں سے ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کی طرف سو وہ آپ انتائی چیپ ریٹ پہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پہ مینشن ہے ان دونوں نمبروں پہ آپ رابطہ کر کے کسی بھی قسم کی جو بھی آپ کی کوئی مشینری کے حالے سے جو بھی آپ کی نمبر آپ کی ریقس کر مکلام ہیں آپ کو موڈرoral اور ب 혹시 آپ کیسے ایلیکٹریک لڑی کر چاہیے چاہیے اس میں موڈر کے مشینری چاہیے آپ کو ملنگ مشینری چاہیے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشینری چاہیے ہو سو آپ ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں سو یہ رابطہ کر کے آپ اپنا آرڈر لکھ پا سکتے ہیں سو آپ کو اگر برینڈ نیو مشینری چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو سیکنڈ اینڈ چاہیے وہ آپ کو چیپ ریٹ پہ مل جائے گی سو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہی ہے کہ جو نمبر آپ مینشن ہے اس پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے جو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشینری چاہیے تو وہ آپ ان نمبر پہ رابطہ کر کے وہ ساؤتھ کوریا سے ایپورٹ کر سکتے ہیں برینڈ نیو بھی کر سکتے ہیں اگین میں بتا رہا ہوں سیکنڈ اینڈ بھی کر سکتے ہیں برینڈ نیو تھوڑی مہنگی ہوگی لیکن جو سیکنڈ اینڈ اس پہ کیونکہ ٹیکس بھی نہیں لگتا ہے اس لیے وہ تھوڑی چیپ ریڈ پہ مل جاتی ہے سو قائلی رابطہ ضرور کریں میرے دوست نے نئے بزنس سٹارٹ کیا ہے وہ بیسے بھی چیزیں جو ہے وہ بہت کم پراف نماتی رکھ کے آگے سیل آؤٹ کر رہے ہیں سو اب مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں پرسنلی طور پہ اور جو نہیں بھی جانتے اور جو بزنس بزنس سو آپ اپنی ڈیل برہ راست کر سکتے ہیں یہ دونوں نمبر مینشن ہیں شاید گوندر یہ ساؤتھ کوریا میں جو ہے وہ سپورڈ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سو اگر آپ کوئی مشینری امپورٹ کرنا چاہتے ہیں سو آپ ان نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا آرڈر بوک کروا سکتے ہیں یا جو آویلیبل مشینری ہیں پاکستان میں ان کے پاس موجود آ اگر وہ ہی آپ کو ریکوائر ہے تو وہ آپ یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے بشارت گوندر ان کا نمبر بھی ساتھ مینشن ہے سو یہ دونوں نمبروں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایک نمبر ساؤتھ کوریا ہے دوسرا پاکستان کے پاکستان میں جو آہ بشارت گوندر بھائی ہیں وہ اس کو آہ لیڈ کر رہے ہیں وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں وہ آپ کو اگر ڈیل کریں گے مشینری کے حوالے سے انفارمیشن دیں گے اور اگر آپ ڈریکٹ شہد بھائی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساؤتھ کوریا کا نمبر ان کا مینشن ہے ایمیل آئی ڈی بھی وہاں پہ موجود ہے ان کی اور جو ورساب نمبر ہے وہ بھی موجود ہے سو آپ کسی بھی حوالے سے ان سے ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں سو میں کیونکہ ان کا دوست ہوں میرا میرا بڑی ہے شہد بھائی سو میں یہ کوشش کروں گا جو اتنا میں کر سکا اپنی ویڈیوز کا ذریعہ یا جتنا میں اور دوستوں کو پیغام پہنچا سکا کہ اگر کسی نے کسی بھی حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشینری لینی ہو امپورٹ کرنی ہو سو وہ شہد بھائی سے رابطہ کریں وہ آپ کو چیپ ریٹ پہ دے دے گا اور اگر آپ میرا حوالہ دیں گے تو ڈیفنیٹلی وہ آپ کو تھوڑا پیار محبت زیادہ کرے گا سو یہ میرا ویڈیو پیغام تھا ان دوستوں کے لیے جو کسی بھی قسم کی مشینری مانگوانا چاہتے ہیں وہ بھی ساؤتھ کوریا سے سو وہ رابطہ کر سکتے ہیں شہد بھائی سے وہ یہیں کام کر رہے ہیں بہت اچھی آدمی ہیں انسان اچھے ہیں سو یہ ویڈیو پیغام تھا سو یہ اتنی ویڈیو تھی آج کی سو پکچریں اپنے ویسے کچھ مشینری کی دیکھ لی ہیں اگر آپ کو کوئی مشینری چاہیے کسی بھی قسم کی چاہیے سو لازمی رابطہ کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اپنے قریبی عزیزوں کا خیال رکھیں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ اسلام علیکم